محرم اور گڑیس پوجن پر کو سکوشل سمپن کرانے کے ادھے سے امام بڑا چوک متولی ایکشن کمیٹی کی بیٹھک تیواری پور استیت ایک میریج حال میں سمپن ہوئی بیٹھک میں دونوں تیواروں کو سکوشل سمپن کرانے کے لیے عام سیمتی تیار کی گئی جس میں کمیٹی کے سدستیوں نے پرمپراغت جلوس مارگوں کو دروس کرانے بجلی پانے کی بیوستہ بنائے رکھنے سڑکوں پر بجلی کی پولوں پر جھنڈا لگانے سہیت ان سمسیوں کے سمازان کے لیے پرشاہ سن سے مانگ کیا اس موقع پر کمیٹی کے ادھےش عبداللہ اقرار احمد کتوالی تھانا پرباری جہدیب فرما راجگھار تھانا پرباری راجیش کمار پانڈے سہیت انپولی صدیقاری ایکشن کمیٹی کے سدست موجود رہے غور طلب ہے کہ مسلم ورکہ محرم کا پرو ایک ستمبر سے شروع ہو رہا ہے جبکہ گڑیش پوجن دو ستمبر سے شروع ہو رہا ہے اس کو لے کر آپسی بھائچارہ و سدبانہ کے ساتھ تیوہار کو منانے کے لیے کمیٹی کی بیٹھک میں عام سہمتی تیار کی گئی اس سمان میں گورکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے کمیٹی کے ادھےش عبداللہ نے بتایا موسیقی 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 دے دیا ہے کہ اپنا بھائی میں پندال کو آدھی سڑک چھوڑ کرے پندال لگاؤں گا روڈ پہ کراس لائٹ کسی بھی طرح کی شہر میں نہیں لگے گی روڈ پہ کسی بھی سواگت کا کراس بینر نہیں لگے گا یہ نکتبال صاحب سے کہوں چاہوں موٹ کر لے یہ سمسیاں سے ہرکی ہے جسے کسی کا بھی جلوس روکا جا سکتا ہے وہاں ایک سمسیاں اپن ہو سکتی ہے کراس جلوس جب جائے گا کسی بھی بھرگ کا چاہے گڑیس پوجا جائے گا چاہے تحجیہ جائے گا کراس بینر کسی کا نہیں لگے گا ہمارے جھنڈے یا کسی کے جھنڈے سرکاری پول پہ نہیں لگیں گے کمیٹی جب سے بنی ہوئی ہے امام چوک متولی ایکسن کمیٹی تو شہر کے جتنے متولی ہیں یا درگا پوجا سمیتی یا دپاولی سمیتی یا گریس پوجا سمیتی یہ سب کو ساتھ میں لے کے چلتی ہے جب ہم میٹنگ کرتے ہیں تو اس میں امام چوک متولی اور گریس پوجا سمیتی کو دونوں کو بلاتے ہیں چونکہ شہر کی جو سمسیہیں ہوتی ہیں دونوں کے جلوس میں کوئی طرح کی تکراہت نہ ہو اس لیے اس میٹنگ کو بلائی جاتا ہے تاکہ ہم بھائی چارہ سے اپنے جلوس کو امن و امان سے نکال سکیں لیا گیا ہے کہ شہر میں امن و امان سے جلوس نکالا جائے گا کہیں کوئی دکھت آئے گی تو ہم دیم صاحب اور کپتان صاحب کو عوغت کرائیں گے اور ہم پرساسن سے آج بڑا نیراس ہیں کہ یہ تنی بڑی جلے کی میٹنگ ہو رہی ہے جس میں لگ بھگ پانسو متولی آئے اور گریس پوجا سمیتی کے آج ہی اتنی بڑے میٹنگ میں بڑے ادھیکاری کا نا آنا یہ بڑے ملب دکھ کی بات ہے اور متولیوں میں ایک طرح سے رسول